موسیقی نمج کارچر ہٹ کے اندیم آپ سبھی کا سواکت ہے آئیے جان لیتے ہیں بیساک پورنیمہ کا ورت کی کیا ویدی ہے اس کا سب مورت کیا ہے اور اس کا کیا مہتو ہے بیساک مہینے کے پورنیمہ کے دن بھگوان وشنوں کا جنب ہوا تھا اس پورنیمہ کو سدھ ونائک پورنیمہ یا پھر سدھ ونائک پورنیمہ کے نام سے بھی بھارت ورس میں جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بیساک پورنیمہ کے دن ہی بھگوان بدھو کو بدھتو کی پرابطی ہوئی تھی سناتن دھر میں بیساک پورنیمہ کا وشش محتب بتا گیا ہے اس دن پویتر ندیمہ سنان کا نفل لائی ہوتا ہے پچھلے ایک مہینے میں اس سے چلے آ رہے بیساک اس نانو دھارمی کا نشتانوں کی پورن آہوتی بیساک پورنیمہ کے دنیں کی جاتی ہے مانتہ ہے کہ اس دن بہت دھرم کے سنستابہ مہاتمہ بدھ نے جنم لیا تھا وہیں ہندو دھر میں بدھو کو شریح ہری کا نو مابتہ مانا جاتا ہے بیساک پورنیمہ کا پوجہ ودھی اور ورد کے اس پرکار سے آئیے جان لیتے ہیں فستار سے بیساک پورنیمہ کے دن ست ونائے کا ورد بھی رکھا جاتا ہے جس سے دھرم راج پرسند ہوتی ہیں اس ورد کو رکھنے سے دریتہ دور ہوتی ہے وردی کو امان کے دن وردی کو پورنیمہ کے دن پراتہ اٹھ کر اس نان آدھی سے نروتہ ہوگا سوچے وقت پہننے چاہیے اس کے بعد ورد کا سنکلپ لے کر بھگوان بشنو کی پوجہ کرنی چاہیے بھگوان ست ناران کی قدھا سننی چاہیے رات کے سمیں چندرمہ کی پوجہ کرنی آردے دینا چاہیے بھگوان کو بھوگ لگانا چاہیے تت پسچات کسی یوگ برہم مڑے جو روت مند کو بھوجن کرا کر دان دکچن دینے چاہیے اس کے بعد خود بھی بھوجن کرنے چاہیے آئیے اب جان لیتے ہیں بھد پورنیمہ کا آخر کیا مہت تو ہوتا ہے پیساک مہینے کی پورنیمہ کے دنی بھگوان بھد کا جنم ہوا تھا اس پورنیمہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھائساک پورنیمہ کے دن بھگوان بھد کو بھدت کی پرابتی ہوئی تھی بھائساک مہا میں آنے والی پورنیمہ کو سور اپنی اچھراسی میش اور چندر بھی اپنی اچھراسی طولہ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھد پورنیمہ کے دن کیا گہ سنان سمست پاپو کا ناس کرتا ہے حالانکہ اس پورے تیش میں لوگ ڈاؤن کی چلتے گنگا اس ندی میں لوگستان کے لئے نہیں جا پا رہے ہیں لیکن آپ گھر پر ہی نہانے کے پانی میں تھوڑا سا گنگا جلگے کچھ بھونڈے ملا کے سنان کر سکتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان کشنے کے دوستو دامہ بھائساک پورنیمہ کے دن ہی ان سے ملنے پہنچے تھے اسی دوران کشنے سدامہ کو ستے بنائق ورت کا ویدھان بتایا تھا اس کی کرپہ سے سدامہ کی گریبی نشٹ ہو گئی تھی اس دن مرتیو کے دیوتا دھرم راج کی پوجہ کرنے کا بھی ویدھان ہے کہتے ہیں کہ ستے بنائق ورت سے دھرم راج خوش ہوتی ہیں اور ان کی پرسنے ہونے سے اقال موت کا ڈرکم ہو جاتا ہے تو آج ہم نے جانا بدھ پورنی مگا کیا مہتف ہے اس کا صبح مہورت جان لیتے ہیں اب اس کا جو شب مہورت ہے وہ ہے چھ مئی دوہزار بیس سام سات بچ کے چوالیس میٹ سے پورنی ماتی تھی کا پرارام ہو گیا ہے پورنی ماتی تھی کی جو سماپتی ہو رہی ہے وہ ہے سام چار بچ کے چودہ میٹ پر سات مئی ہو جائے گی تو چھے مئی سام سات بچ کے چوالیس میرے سے سات مئی سام چار بچ کے چوالیس میرے تک پور نمت ہی تھی رہی گی تو یہ تھا آج کا شمعورت اس کی پوجہ بھی دی جانی اور اس کا محتو جانا تو ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو کو کافی جدہ پسند آیا ہوئے دی آج کا یہ ویڈیو کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو عدیق صدیق شیئر کریں لائک کریں دی اپنے ویڈیو کا ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آج سبسکرائب کر لیتا ہے کہ آپ آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے پر آپ کر سکیں دھنے پا